موسیقی اسلام علیکم پروگرام نائٹ ایڈیشن میں ہم آپ کو خوش آمدیت کہتے ہیں ناظرین بڑھتی ہوئی مہنگائی بے روزگاری انتظامی معاملات میں غفلت اور ناتجربہ کاری شاید یہ وجہات ہیں جن کو لے کر آپوزیشن جماعتوں نے گزشتہ سال سے ہی یہ دعوے کرنا شروع کر دیئے تھے کہ سال دوہزار جو بیس ہے یہ عام انتخابات کا سال ہے جبکہ ان ہاؤس چینج کی باتیں بھی اب تک ہو رہی ہیں لیکن ابھی تو دوہزار بیس کی شروعات ہے آگے دیکھتے ہیں کہ آپوزیشن کی دعوے ہیں کہ ستک سچے ثابت ہوتے ہیں دوسری طرف سیاسی جو تجزیہ کار ہیں وہ یہ کہتے نظر آ رہے ہیں کہ حکومت کے لیے بہت ساری مشکلات پیدا ہو رہی ہیں یا پھر مسنوعی طریقے سے پیدا کی جا رہی ہیں تاکہ یہ جو حکومت ہے یہ ڈیلیور کرنے میں ناکام رہے اچانک حکومت کے سب اتحادیوں کا ایک ساتھ میں ناراض ہو جانا مطالبات پورے کرنے کا جو ہے نا وہ مطالبہ بھی ایک ساتھ کرنا وزیراعالہ عثمان بزدار کی تبدیلی کے لیے وزیراعظم پر دباب ڈالنا اور اب پھر اچانک آنن فانن آٹے کا ایک بہران پیدا ہو جاتا ہے جس اس صورتحال پر عوام جو ہے وہ شدید پریشان ہو رہے ہیں اور حکومت مخالف جو ہے کہہ رہے ہیں کہ ایک نئی لہر جو ہے نا وہ لوگوں کے دلوں میں ابر رہی ہے لوگ حکومت مخالف باتیں کرنے لگ گئے ہیں جمعہ کے روز سے اچانک ملک میں شروع ہونے والا آٹے کا بہران حکومتی دعووں بیانات اور نوٹسز کے باوجود اب تک جاری ہے وفاقی حکومت اسے اپنے خلاف سازش قرار دے رہی ہے ساری ذمہ داری سندھ حکومت پر جو ہے نا وہ وفاق ڈال رہی ہے جبکہ آپوزیشن جماعتیں بھی اس پر پوائنٹ سکورنگ کر رہی ہیں کافی عرصے سے ملک کے معاملات پر گفتگو کرنے والے آپوزیشن لیڈر شہباز شریف نے کل لندن میں میڈیا سے بات کی اور یہ کہا کہ حکومت بتائے کہ ملک میں تاریخی گندم بہران اور آٹے کی قیمت میں اضافے کی وجوہات کیا ہیں قوم کو بتایا جائے کہ گندم کا سٹاک کہاں گیا کہاں سماغل ہوا کہاں غیب ہوا اس کا ذمہ دار کون ہے گندم اور آٹے کے بہران سے فائدہ کون اٹھا رہا ہے لیکن اس ساری صورتحال میں حکومت کا موقف سب سے الگ ہے وفاقی وزیر خسروبختیار یہ کہتے ہیں کہ حکومت کے بعد گندم کے وافر زخائر موجود ہیں بہران مصنوعی ہے لیکن زمینی حقائق کچھ اور ہی کہانی سنا رہے ہیں ملک کے مختلف شہروں میں ایک ہی روز فی کلو آٹے کی قیمت میں چھے سے دس روپے تک کا اضافہ ریکارڈ کیا گیا لاہور میں چکی مالکان ستر روپے فی کلو آٹہ فروغ کرنے پر ڈٹ گئے ہیں لاہور میں بیس کلو آٹے کا تھیلہ نو سو سے گیارہ سو روپے تک مل رہا ہے اسلامباد میں پندرہ کلو آٹہ سات سو پچاس سے بڑھا کر آٹھ سو اسی روپے کا کر دیا گیا ہے پشاور میں بیس کلو آٹے کا تھیلہ سو روپے اضافہ سے بارہ سو پچاس روپے میں جو ہے نا وہ بیچا جا رہا ہے کوئٹا میں بیس کلو آٹے کی بوری جو ہے یہ گیارہ سو بیس روپے کی ہو گئی ہے کراچی میں آٹے کی قیمت ہر گزرتے دن کے ساتھ جو ہے نا وہ بڑھتی جا رہی ہے صرف پانچ مہینوں میں دس کلو آٹے کی قیمت پہ دو سو سے ڈھائی سو روپے کا اضافہ جو ہے نا وہ ریکارڈ ہو ہے فائن ہو آٹہ ہو یا چکی کا دس کلو آٹے کی قیمت سات سو روپے تک پہنچ گئی ہے مہنگائی کے چکی میں پیسے عوام کے لیے اب روٹی بنانا بہت زیادہ مشکل ہو گیا ہے گیس پہلی نہیں آتی ہے لیکن حکومتی وزراء اس معاملے کو حل کرنے کی بجائے اس معاملے پر عجیب منطقے پیش کر رہے ہیں جو کہ عوام سے ایک مزاق کے مترادف ہے شیخ رشید صاحب کی سننے تو وہ کہتے ہیں کہ عوام نومبر دسمبر میں زیادہ روٹی کھاتے ہیں اس لئے بہران پیدا ہوا شاکت یوسف زید صاحب کی سننے تو کہتے ہیں فائن آٹہ کھانے سے بیماریاں پیدا ہوتی ہیں عوام آٹہ کھانا چھوڑ دیں سمجھ نہیں آرہی یہ وزراء کو ہو کیا گیا ہے کیوں مزاق بنا رہے ہیں عوام کا ایک طرف حکومتی وزراء آٹے بہران پر عوام سے مزاق کر رہے ہیں دوسری طرف انکشاف یہ بھی ہوا ہے کہ حکومت کی انتظامی غفلت کی وجہ سے ہی آٹے کا بہران پیدا ہوا ہے ذرائع سے ملنے والی اطلاعات کے مطابق وزیراعظم عمران خان کو گزشتہ سال ستمبر اور اکتوبر میں ہونے والے اجلاسوں میں یہ بتا دیا گیا تھا کہ ملک میں ممکنہ طور پر گندوم اور آٹے کا بہران آ سکتا ہے اور جنوری دوہزار بیس میں شدید مشکلات پیدا ہو سکتی ہیں گزشتہ مالی سال دوہزار اٹھارہ انیس میں گندوم کی پیداوار کا تخمینہ پچیش آشاریہ ایک سو پچانوے ملین ٹن لگایا گیا تھا لیکن اصل پیداوار پچیس ملین ٹن سے کم یعنی چوبیس آشاریہ سات ملین ٹن رہی ملک میں گندوم کی مہانہ کھپت دو لاک ٹن ہے لہذا چوبیس آشاریہ سات ملین ٹن کی مجموعی پیداوار ملکی ضروریات کے لیے کافی تھی لیکن حکومت نے نیشنل فوڈ سیکیارٹی اینڈ ریسرچ کی وزارت کے اضافی گندوم کے غلط کو غلط تخمینوں کو دیکھتے ہوئے دو سے چار لاک ٹن گندوم برامت کرنے کا فیصلہ کیا ہے ابھی ہمیں یہی سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ ایک طرف خسرو بختیار صاحب کہتے ہیں کہ مسنوی بہران ہے اگر مسنوی بہران ہے تو اس کو ختم کریں تو پھر دوسری طرف سے گندوم آپ لوگ جو ہے نا وہ ایمپورٹ کیوں کرنا چاہ رہے ہیں اس کی کیا وجہ ہے اس سارا بہران کیسے پیدا ہوا میں اس پر بات کروں گی مجھے جوئن کیا ہے اس وقت وزیر خوراک پنجاب سمیولا چودری صاحب میرے ساتھ ہے اور صدر فلارز میلز اسوسییشن پنجاب آسیم رضا صاحب نے مجھے جوئن کیا ہے میرے دونوں مہمانوں کو السلام علیکم اور بہت شکریہ سمیولا صاحب میں آپ سے شروع کرتی ہوں سمیولا صاحب بڑی عجیب لگ رہا ہے وفاق جو ہے وہ ذمہ داری سن پر ڈال رہا ہے سن ذمہ داری ڈال رہا ہے وفاق پر آپوزیشن کہہ رہے ہیں کہ یہ مسنوی بہران ہے یہ جان بوچ کر پیدا کیا گیا ہے سمجھ میں نہیں آرہا اس سے فائدہ کون اٹھا رہا ہے تو ذرا یہ بتائیے گا ہمیں تو یہ سمجھ میں نہیں آرہی ہے کہ ہم خود کفیل ہیں گندوم کی پیداوار میں گندوم برامت کرنے والا ملک جو ہے وہ بہران کا شکار کیسے ہو سکتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت شکریہ میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ یہاں پنجاب کہاں ایگزیسٹ کر رہا ہے میرے پاس تو پنجاب کی ذمہ داری ہے مجھے آپ نے سندھ کا ذکر بھی کر دیا وفاق کا ذکر بھی کر دیا دے وفاق میں بھی آپ لوگ بیٹھے ہیں میں آپ لوگوں کی حکومت بیٹھیں گی ہے فیکس ان فگرز تو آپ کے پاس ہوں گے کہ اس وقت صورتحال ہے کیا میں جی بالکل الحمدللہ ایک تو میں سب سے پہلے یہ آپ سے ارز کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ کے کرم و فضل سے پنجاب حکومت کے پاس پنجاب کے استعمال کے لیے نئی فصل آنے تک حکومت کے پاس زخائر موجود ہیں گندوم کے وافر مقدار میں الحمدللہ زخائر موجود ہیں اچھا پنجاب میں نہ تو آٹے کا کرائسیس ہے نہ گندوم کا کرائسیس ہے پنجاب میں اللہ کے کرم و فضل سے گندوم اور آٹے کے حوالے سے کوئی ایشو نہیں ٹھیک ہے ٹھیک ایک بات دوسری بات یہ ہے کہ کیوں ایشو نہیں اس لیے کہ پنجاب حکومت نے جب پرکیورمنٹ کا سیزن تھا جب پرکیورمنٹ ہو رہی تھی تو کاشکار کا ایک ایک دانہ اس کا جو صحیح معافظہ تھا صحیح معافظے صحیح قیمت ادا کر کے عزت کے ساتھ کاشکار سے ایک دانہ ہم نے جمع کیا ہم نے اپنی پرکیورمنٹ کمپلیٹ کی اور جن سوبوں نے اپنی پرکیورمنٹ کمپلیٹ کی وہاں یہ ایشوز پیدا ہو رہے ہیں اچھا اب چونکہ پنجاب ہمیشہ سے باقی سوبوں کو فیڈ کرتا رہا ہے پنجاب ایک بڑا بھائی ہے باقی سوبوں کا اور پنجاب کی جو یہ ذمہ داری ہے پنجاب وہ ادا کرتا آ رہا ہے کر رہا ہے اور ادا کرتا رہے گا جس طرح آج کے پی کے کو پانچ ہزار ٹن گندم جو ہے وہ دینے کا فیصلہ ہو گیا ہے اور انشاءاللہ تعالی باقی بھی جس سوبے کو کہیں ضرورت ہوگی تو پنجاب اپنا رول پلے کرے گا تو نان بھائی اب ہرتال جو ہرتال پر ہے وہ ہرتال ان کی ختم ہو جائے گی ظاہرہ ساٹھ سا ستر فیصد ضروریات تو کی پی کے پنجاب پوری کرتا ہے وہ کے پی کے کے پی کے کی جو سوسیشن تھی انہوں نے یہ فیصلہ کیا تھا اور انہوں نے وہ اپنی میرا خیال جو میری انفارمیشن ہے کہ انہوں نے اپنی جو کالے وہ واپس لے لی اچھا جو سندھ کا مسئلہ تھا وہ یہی مسئلہ ہے جو سامنے آ رہا ہے کہ انہوں نے وقت پر وفاق سے گندم خریدی نہیں یہ سوبوں کے درمیان ایک مس مینجمنٹ بھی ہوئی ہے نہیں دیکھیں دو چیزیں ہوئی ہیں سندھ میں دو چیزیں ہوئی ہیں سندھ میں ایک تو انہوں نے گندم پور نہیں کی دوسرا ان کے ہاں ایک سکینڈل سامنے آیا جو اخبارات کے ذریعے اور میڈیا کے ذریعے جو انفارمیشن ملی کہ وہاں جب نیب نے ریٹ کیا گندم کے سٹاکس پہ تو وہاں گندم کی آدھی بوری جو تھی اس میں ریٹ اور مٹی وہاں سے ملی اور آدھی بوری جو تھی اس میں وہ گندم تھی تو وہاں تو کچھ اس قسم کے ایشیوز تھے اس لیے ان کے ایک تو انہوں نے پرکیورمنٹ نہیں کی جو ان کے پاس سٹاکس تھے وہ سٹاکس پورے نہیں تھے جس وجہ سے سندھ کے پاس اس صورتحال کا سامنا کرنا پڑا اب یہ پاسکو کی ذمہ داری ہے پاسکو ایک وفا کی ادارہ ہے اس کی ذمہ داری ہے کہ جو بھی صوبہ ڈیفیشنسی میں ہو اس کی ڈیفیشنسی پوری کرے یہ اس کو اتنا بڑا ہوا بنایا جا رہا ہے کہ جناب ایمپورٹ گندم کیوں کی جا رہی ہے ایمپورٹ آپ کر کے رکھ لیں اگر آپ کی استعمال ہو گئی تو ویل اینڈ گوڈ اور اگر استعمال نہ ہوئی تو آپ اس کو رکھ سکتے ہیں آپ کے پاس سرپلس یہ بھی مان لیا نہ ہونا زیادہ تکلیف دے وافر مقدار ہے یہ بھی مان لیا تو پھر یہ قیمتیں کیوں بڑی ہیں پھر اگر یہ سب کچھ نارمالائز ہو جائے گا تو پھر آپ لوگ یہ گارنٹی دیتے ہیں کہ یہ قیمتیں اسی پرانی قیمت پر واپس آ جائیں گی دیکھیں دیکھیں پنجاب میں جو حکومت جو گندم فراہم کر رہی ہے اس گندم کی آٹے کی قیمت کتن نہیں بڑھی اب میں آپ کو مثال سے واضح کرنا چاہتا ہوں دیکھیں کل جب یہ پرسیپشن ڈیویلپ کرنا شروع کی ایک مخصوص طبقے نے کہ جناب پنجاب میں بہران پنجاب میں بہران ہم نے وہ پرسیپشن ناکام کرنے کے لیے ہم نے سیلز پوائنٹ قائم کیے ہم نے پورے پنجاب میں تین سو ستا سٹھ سیلز پوائنٹ قائم کیے ہم نے ایک سو اکاسی ٹرکنگ سٹیشنز قائم کیے اور میں نے خود جا کے وہاں پہ منیٹرنگ کی ہے سموت سیلنگ تھی سموت بائنگ تھی کوئی وہاں پہ دبرگسر نہیں تھا کوئی وہاں پہ انارکی نہیں تھی کوئی بندے کے اوپر بندہ نہیں چڑھا ہوا تھا اور جب شام کو ہم نے ایورنی نکالی تو وہ چونسٹھ پرسنٹ جو آٹا تھا وہ فروخت ہوا اگر اتنے ہی پنجاب کی حالات اگر ٹائٹ ہوتے تو وہاں تو ایک بری بھی ایک بیش کلو کا تھیلا بھی باپش نہیں آنا چاہیے تھا اور ایک اور بات میں آپ کو بتاتا چاہیے آپ یہ کہہ رہے ہیں آپ یہ کہہ رہے ہیں یہ بہنائی کی طرف میں آ رہا ہوں اب میں میری بات کمپلیٹ ہونے نہیں میں یہ کہہ رہا ہوں اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں یہ میری بات کہ وہاں پہ جب سیلز پوائنٹس پہ اور جو ٹرکنگ سٹیشن تھے وہاں پہ جو بیش کلو کا آٹے کا جو تھیلا جو حکومت نے آٹھ سو آٹھ روپے کا دکانوں پہ جو آویلیبل ہے وہ وہاں پہ سات سو نوے سے آٹھ سو روپے کے درمیان بکتا رہا اور میں نے سامنے بکتا رہا میں نے خود دیکھا ہے لوگوں نے بڑے بڑے وہاں پہ پوسٹرز پینا فلیکسز لگا کے ریٹ آویزہ کیے ہوئے تھے تو میری یہ گزارش ہے کہ ایک الحمدللہ پنجاب میں ہماری ضرورت کے مطابق ہمارے پاس زخائر موجود ہیں ہم کے پی کے کو گندم دے رہے ہیں ہمارے پاس کوئی ایسا ایشو نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے ایک ماحول پیدا کیا جائے کہ پنجاب کو اگر گندم کی کمی ہے تو اس کے لیے فیڈل گورنمنٹ اس کو منیٹر کر رہی ہے آسیم رضا صاحب جو صورتحال سمیولا چودری صاحب بتا رہے ہیں کیا یہ ایسے ہی ہے نمبر ایک نمبر دو یہ پریکیرمنٹ کے دوران جو ایک کہہ رہے ہیں کہ جو بڑا ایک بہران پیدا ہوا ہے پیدا ہوئی ہے کہ پہلی بار جو آپ لوگوں نے فیڈ ملز کو گندم کو کنزیوم کرنے کی اجازت دی ہے جو لگ بگ فگر سامنے آرہا ہے کہ شاید آٹھ لاکھ ٹان گندم ان لوگوں کو دی گئی ہے جو فیڈ ملز نے استعمال کی ہے جس کے ویلے سے یہ بہران پیدا ہوا ہے کیا یہ بات بھی درست ہے یہ بھی ایک بہت بڑا فیکٹر ہے اس بہران کا جی بسم اللہ الرحمن الرحیب دیکھیں گزارش یہ ہے کہ پنجاب میں جس تیم پیکیورمنٹ ختم ہوئی اس تیم اٹھالیس لاکھ ٹان گندم موجود تھی اس کے ساتھ پاسکو کے پاس بیس لاکھ ٹان گندم تھی سندھ فوڈ ڈپارٹمنٹ نے اس دفعہ پیکیورمنٹ نہیں کی لیکن ان کے پاس سابقہ کیری فارورڈ جنسہ تھا وہ سوہ آٹھ لاکھ ٹان کے قریب تھا اور اسی طرح اگر ہم دیکھیں تو کی پی کے اندر سوہ لاکھ ٹان اور پچاس یا ساٹھ ہزار ٹان کے قریب بلوچستان کے پاس تھا اگر اس کو ایوریج آؤٹ کریں تو یہ پچھتر چھتر لاکھ ٹان سٹاکس موجود تھے اگر ہم سابقہ سال کو چھوڑ دیں اور ویسے دس سالوں کی ایوریج نکالیں تو پچپن سے ساٹھ لاکھ ٹان پر ایلم کنزمشن ہے ہمارے ملک کی اب اس حوالے سے تو ہم پندہ سولہ لاکھ اٹھارہ لاکھ ٹان سرپلس میں تھے لیکن جو مارکیٹیبل سرپلس ہے وہاں پہ جو آپ نے فیڈ ملز کی بات کی وہ میں اسے اتفاق کرتا ہوں کہ پہلی دفعہ سیکری فوڈ جو تھے پنجاب کے انہوں نے علاو کیا اور وہ حکومت کے نالج میں بھی نہیں تھا اور وہ فیڈ ملز کی جو یہ کھپت تھی آٹھ لاکھ ٹانز کی اس نے یہ مارکیٹ ڈیفیسٹ کریئٹ کیا ہے جو اوپن مارکیٹ کا ہے گورنمنٹ کے پاس اپنی فوڈ سکیورٹی یا جتنا کنزیوم ہونا تھا وہ سٹاکس اویلیبل ہیں چاہے وہ فاق میں پاسکو ہو یا فوڈ ڈیپارٹمنٹ پنجاب ہو سندھ کے بارے میں بھی میں یہ کہنا چاہوں گا کہ انہوں نے پچھلے تین چار پانچ سالوں کو دیکھتے ہوئے گرنم نہیں خریدی کہ ہر سال گرنم لے رہے تھے اور الٹیمیٹلی انہیں کیونکہ سرپلس ریجیم چل رہی تھی سبسیڈی دے کے ایکسپورٹ کرنا پڑھ رہا تھا ریبیٹ پہ تو انہوں نے اپنا وہ فائننس ڈیفیسٹ یا اس پہ ایکسپنس کو کٹ شاٹ کرنے کے لیے ہر جگہ اتنا سرپلس تھا تو یہ اتنی ہلچل کیسے مچ گئی پھر میڈیا پہ بھی ہر جگہ حکومتی وزیر صفائیاں دے رہے ہیں آکے میڈیا پہ یہ اتنی ہلچل کیوں مچ گئی پھر دیکھیں آج بھی پنجاب کے پاس تئیس ساڑھے تئیس لاکھ ٹن کے قریب گندم موجود ہے جب سیزن اینڈ کرے گا اور نئی فصل آئے گی تو پنجاب حکومت کے پاس ایک محتاط اندازے کے مطابق تین سے چار لاکھ یا پانی لاکھ ٹن گندم ایکسس میں ہوگی اس میں کوئی موبالغہ رائی سے میں کام نہیں لے رہا یہ ایسا ہی ہوگا اگر ہم آجیں پاسکو کے پاس تو ان کے پاس بھی خیری فارورڈ ہوگا اور سندھ کے پاس بھی گندم بچے گی لیکن پرابلم کہاں آیا پرابلم آیا مینجمنٹ کا لیکن جب پاسکو سے چار لاکھ ٹن کی ایلوکیشن ہوئی سندھ کے لیے تو بروقت ٹرانسپورٹیشن نہ ہو پائی جب ٹرانسپورٹیشن شروع ہوئی تو ٹرانسپورٹرز کی ہڑتال اور اس کے ساتھ یہ فوگ والے معاملات آگئے کہ دھونت کی وجہ سے گاڑیاں ٹریول نہیں کر پا رہیں یا ان کا اڈیوریشن جن سے ہے وہ بڑھ چکا ہے لیکن جنوری یکم سے لے کے اب تک نوے ہزار ٹن انہیں ہماری فلور ملز کو سندھ میں دینا تھا لیکن اب تک جو ٹرانسپورٹ ہوئی اور جو ہماری ملز کو ملا وہ صرف بائیس ازار ٹرن ہے تو آپ کہے ہیں یہ سندھ کی اپنی پڑی بھی ہے اور وفاق کے بیچ میں ایک مس مینج ہوا ہے سارا سسٹم جس کی وجہ سے یہ بہران کیلنگ کرائیسز آیا ہے نہیں دیکھیں میں یہ نہیں کہتا کہ سندھ میں ہوا ہے یا وفاق میں ہوا ہے میں اس سے ہٹتے ہوئے یہ بات کہتا ہوں کہ ایک چیز جو اکیلے نہیں چل سکتی تھی گندم سندھ کی اس کو بلینڈ ہونا تھا ان کے اپنے سٹاکس ان کے پاس پڑے ہوئے ہیں ادر وائز تو یہ ہے کہ اکیلہ جو سندھ کی گندم ہے اس کو گرائنڈ کر کے مارکیٹ میں مال جا سکتا تھا اگر وہ نئی پیکیورمنٹ کی ہوگی یہ ہوتی اسی سال یہ چونکہ پرانی تھی تو اس کے ساتھ نئے مال نے بلینڈ ہونا تھا تو تب مارکیٹ میں جانا تھا یہ پرابلم بیسک اس چیز کا ہے گندم تو ابھی بھی سندھ پڑی ہوگی لیکن نا چلنے کی وجہ یہ ہے کہ اس کی قولٹی چونکہ دو سال پڑھے ہم تو ایکسپورٹ کرتے ہیں دیکھیں یہ جو ایمپورٹ کی بات ہے یہ ہم نے جی ہم نے ڈیمانڈ کی تھی آج سے تین مہینے پہلے یا چار مہینے پہلے جب ہمارا افغانستان کا ایک جو روٹین کا بزنس ہے وہ ڈسٹرب ہوا تو ہم نے وفاق سے ایک ریکویسٹ کی تھی کہ آپ ہمیں تین لاکھ ٹن باہر سے منگوانے دیں تاں کہ ہم وہ لیکن وہ ہو ڈیوٹی فری چونکہ یہ نہ ہو کہ ہم منگوائیں ساٹھ پرسنڈ ڈیوٹی پے کریں اور اس کے بعد اپنی ڈیوٹی کے پیسے لینے کے لیے ہماری ملز جو انسی ہیں وہ خوار ہوتی رہیں تو اس کو ایکزمٹ کیا جائے اور ڈیوٹی فری گندم آنے دی جائے دھائی سو روپے دھائی سو ڈالر میں اگر گندم آئے گی تو ہماری ایکسپورٹ ساڑھے تین سو یا پونے چار سو ڈالر میں ہوگی تو وہ ایک فورن ایکسچینج ملک میں لانے کا ذریعہ بھی ہوگا اور لوگوں کو روزگار بھی ملے گا اور ہمارے ملک میں ایک انفرسکچر پورا موجود ہے جو اس پہ بینفٹ لیا جا سکتا ہے جساں ٹیکسٹائل سیکٹر کو آپ بینفٹ کرتے ہیں مختلف چیزیں دے کے ہمارا سیکٹر ایسا ہے کہ اس کو بغیر کچھ دیے آپ صرف جو آپ نے ڈیوٹی واپس ایکسپورٹ کرنے کے بعد ہمیں پی کرنی ہے ہماری ریکپیسٹ یہ تھی کہ اس کو آپ ویو کر دیں کہ ہم گندم انگوائیں فار ایکسپورٹ پرپس تو یہ وہی جو ہماری ریکپیسٹ تھی اس پہ اپروول ہوئی لیکن اس پہ یہ ایکسپورٹ کے لیے نہیں کہا گیا کہ آپ کو دے رہے ہیں وہ لوکل مارکیٹ کے لیے شاید جو آپ نے بات کی آ رہی ہے سمیلہ صاحب آخری سوال یہ زخیرہ اندوزی بھی ایک فیکٹر ہے دیکھیں جب سٹارٹ میں جب پرکیورمنٹ ہو رہی تھی تب کچھ لوگوں نے زخیرہ اندوزی کرنے کی کوشش کی ان زخیرہ اندوزوں کے خلاف حکومت نے بھرپور ایکشن لیا اور اس میں تقریباً لاکھوں ٹن جو تھی وہ گندم ہم نے اس طرح سے برامت کی اور زخیرہ اندوزوں کے ہم نے ہاتھ رکنے کی کوشش میرا خیال ہے کہ اس وقت زخیرہ اندوزی والا ایلیمنٹ نہیں ہے اس وقت زخیرہ اندوزی کا ایلیمنٹ نہیں ہے دیکھیں میرا خیال ہے کہ اب تو آپ کو کہہ دینا چاہیے یہ صاحب جو ابھی آپ کے ساتھ مہوے گفتگو تھے احسن صاحب یاسم صاحب انہوں نے بھی آپ سے کہہ دیا میں بھی گزارش کر رہا ہوں ہاں جی رضا صاحب تو انہوں نے بھی کہہ دیا میری بھی گزارش ہے کہ پنجاب میں ایسا کوئی ایشو نہیں خدا کے لیے میڈیا اور آپ سب جتنے سہبان ہیں پنجاب کو ماف کریں پنجاب میں جب اگر کوئی شارٹ فال آیا پنجاب میں اگر کوئی بہرانی کیفیت آئی تو میں دیانت داری کے ساتھ یہ تسلیم کروں گا اور عوام کو بتاؤں گا لیکن میں زمداری سے کہہ رہا ہوں ہم لوگوں پر ایک ڈیوٹی آتی ہے کہ لوگوں اگر کوئی سوال پوچھ رہے ہیں آپ لوگوں سے پوچھ کر کلائریفکیشن یہ جی جائے نہیں میرا مقصد تھا آپ آپ ٹھیک فرض ادا کر رہی ہیں میری گزارش یہ ہے کہ پنجاب میں کتن بہران نہیں ہے پنجاب میں کسی قسم کا نہ آٹے کا بہران ہے نہ گندم کا بہران ہے نہ قیمتوں کا ایشو ہے آپ انشاءاللہ یہ تھوڑا ذرا اس طرح فوکس کریں جہاں پہ آٹا جو ہے وہ چالیس روپے کلو سے اٹھالیس پچاس روپے کلو بک رہا ہے جہاں پہ سرکاری جو ان کی قیمت ہے یہاں ہم سرکاری قیمت چالیس روپے کلو پہ آٹا فروخت کر رہا ہے بہت بہت شکریہ سمیدرج صاحب میرے ساتھ ہے عاصم رضا صاحب میرے ساتھ ہے دونوں مہمانوں کا شکریہ مجھے پروگرام میں ایک بریک لینی ہے واپس آتے ہیں ایک وقت کے بعد موسیقی اپوزیشن اس سارے معاملے کو کیسے دیکھ رہی ہے بات کروں گی مجھے جوئن کیا ہے سابی گورنر سن مسلم لیگنون کے سینے راہنما محمد زبیر صاحب نے اسلام علیکم بہت بہت شکریہ زبیر صاحب آپ کا زبیر صاحب افواہیں جو گردش کر رہی ہیں کہ تحریک انصاف کی حکومت کو کوئی خطرہ ہے کوئی کہہ رہے 2020 mid term elections کا سال ہے کوئی کہہ رہے پھر ایک دم اتعادی میں ناراض ہو جاتے ہیں مطالبات بھی سامنے آ جاتے ہیں پھر آنن فانن ایک آٹے کا بوران جو ہے نا وہ سامنے آ جاتے ہیں اپوزیشن کڑی تنقید کر رہی ہے یہ کسی کی سازش ہے یا حکومت کی اپنی ناکامی ہے ناہلی ہے ایک تو آپ کا بھی سوال بھی فیسینیٹنگ ہے کہ کر دی جاتی ہیں یا ہو جاتی ہیں کمال ہے حکومت میں جب آپ ہوتے ہیں تو آپ کو ناکام بنانے والے بھی بہت لوگ تیار ہوتے ہیں یہ تو کوئی حکومت ایسی مطلب اصل میں پی ٹی آئی کا مسئلہ یہ ہے کہ ان کو جب حکومت ملی تھی تو کلین سلیٹ جو دنیا میں آج تک کبھی کسی پارٹی کو نہیں ملی بھائی ظاہر ہے چیلنجز ہوتے ہیں سخت ترین ایشیوز ہوتے ہیں دوہزار آٹھ میں ڈیفرنٹ ایشیوز تھے دوہزار تیرہ میں ڈیفرنٹ ایشیوز تھے دوہزار آٹھارہ میں ڈیفرنٹ ایشیوز تھے ہمیشہ ایسے ہوگا تو کر دیا جاتا ہے ظاہر سی بات ہے آپ کے اپننٹس بھی ہوتے ہیں مافیاز بھی ہوتے ہیں آپ کا کام کیا ہوتے ہیں وابڈا میں کیا مافیاز کا نہیں پتا تھا کیا باقی شگر مافیاز کا نہیں پتا تھا کیا دوسرے مافیاز کا نہیں پتا تھا تو آپ کا کام ہوتا ہے کہ آپ حکومت گورننس کہتے ہیں کس کو ہیں گورننس اسی کو تو کہتے ہیں کہ آپ کا کنٹرول ہو you are on top of things اب دوسری بات یہ فیصلے دیکھیں نا فیصلے کون کرتا ہے چینی کے حوالے سے یا آٹے کے حوالے سے اکنومک کوڈنیشن کمیٹی اور دی کیابنٹ ٹھیک ہے کیابنٹ میں کون جا کے پریزنٹیشن کرتا ہے جہانگی ترین آج بھی آپ دیکھیں گے سب سے زیادہ ویزبل آدمی کون ہے ویٹ کے بھران کے حوالے سے جہانگی ترین اس کا کام کیا ہے اس کا عوضہ کیا ہے وہ بیٹھ کے فیصلے کر رہا ہوتا ہے دوسری بات یہ ہے کہ جب آپ نے یہ فیصلہ کیا آپ پچھلے آٹھ مہینے کی چھے مہینے کے آپ دیکھیں تو بلکل وزیر آزم صاحب کو بھی یہ کہا جا رہا تھا کہ بڑا زبدست محول ہے ابھی ایک طرف تو آپ ایکسپورٹ کر رہے تھے دوسری طرف ابھی آپ امپورٹ کر رہے ہیں تو اکنومک کوڈنیشن کمیٹی اس وقت آپ کراچی میں موجود ہیں اچھا اس وقت آپ کراچی وزارہ پہلے مجھے یہ بتا دیں اس وقت کراچی میں کتنا بہران ہے ہاتے کا بہران اتنا ہی ہے جتنا پنجاب میں جتنا کے پی میں اور لوجستان میں بلکل اتنا ہی ہے تو میں نے آپ کو یہ کہا کہ جو فیصلے ہوتے نا پلیز انڈسٹین فیصلے صوبے نہیں کرتے ایمپورٹ کرنا یا ایکسپورٹ کرنا فیصلے کرتی ہے اکنومک کوڈنیشن کمیٹی او دی کیابرنٹ جو فیڈرل حکومت کے نیچے آتی ہے جو فائننس ایڈوائزر اس وقت اس کے چیرمین ہیں فیڈرل منسٹر سارے صوبے کی کوئی اس میں ریپرزنٹیشن نہیں ہوتی ہے گورنر سٹیٹ بینک ہوتے ہیں سارے ایکانومی ریلیٹڈ فیڈرل منسٹرز ہوتے ہیں سیکٹریز ہوتے ہیں تو وہ فیصلے کرتے ہیں ہر سٹاک کے حوالے سے وہ فیصلے کرتے ہیں کہ کم میں زیادہ ہے وہ آگے کا جائزہ لیتے ہیں کہ اگلے دو تیر مہینے میں کیا ہونے والا ہے یہی ان کا کام ہوتا ہے اگر یہ کام کرنے میں وہ بھرے طریقے سے فیل ہو رہی ہے بیسے آپ کے خیال میں جہانگیر ترین ہر بوران کو حل کرنے کی کوشش کیوں کرتے ہیں تعدیوں کو منانا ہو یا کوئی بھی بوران ہو جہانگیر ترین آگے آگے ہوتے ہیں آپ کو اس کی وجہ کیا سمجھ میں آتی ہے اس لیے کیونکہ جہانگیر ترین اس سب مافیا کے سب سے آگے ہیں اور میں آپ کو ایک ایک ایسیمپل دے دیتا ہوں جون دوہزار انیس میں جون دوہزار انیس میں اسد عمر اس وقت فائننس کمیٹی نیشن اسیمبلی کے چیئرپن تھے انہوں نے تقریر کی انہوں نے کہا چینی کے حوالے سے انہوں نے کہا پرائیمنسر صاحب جو چینی میں ہوا ہے چینی کے حوالے سے اس پر آپ پروپر انویسٹگیشن کروائیں اور یہ اس کا ذمہ داری ڈالیں کس پر اس کا کیا ہوا ہے انویسٹگیشن کا اسد عمر کی بات نہیں مانی جاتی ہے تو ہماری بات کون سنے گا پھر یہ سمجھ لینا کہ نائلی کی وجہ سے ہوا ہے پھر یہ کہ بہران سے فائدہ کون اٹھا رہا ہے یا بہران پیدا کیا گیا پھر یہ کہہ دیں کہ نائلی کی وجہ سے ہوا ہے ناتجربہ کاری کی وجہ سے ہوا ہے جہانگیر ترین فور فرنٹ پر ہے اور پشت بنائی ان کی عمران کان کرتے ہیں اور کون ہے ذمہ داری آپ پوسی پر ڈالتے ہیں جن کے پاس فیصلہ سازی ہوتی ہے اگر جس کے پاس فیصلہ سازی ہی نہیں ہو اب مجھے صرف یہ بتائیں کہ اچھا اب پھر دوسری بات یہ ہے کہ جہانگیر ترین جب ایمکیم کے یہاں آئے تھے اور ان سے پوچھا گیا وہاں چار فیڈرل منسٹرز کھڑے ہوئے ہیں جواب کون دے رہے ہیں آٹے کے بران پر جہانگیر ترین بھائی جہانگیر ترین کا کیا تعلق ہے باقی جو فیڈرل منسٹرز ہیں وہ ریسپونسبل نہیں ہیں ان کو نہیں پتا کہ کیا ہو رہا ہے how has جہانگیر ترین decided آج پنجاب حکومت کی چیف منسٹر وہ میٹنگ چیئر کر رہے ہیں اور جہانگیر ترین بیٹھے ہوئے agriculture کا direct ان کا conflict of interest ہے اور وہی فیصلے کر رہے ہیں تو میرا خیال ہے اس میں تو یہ تو جان بوجھ کے ہر چھے مہینے کیونکہ مسئلہ یہ ہے کہ یہاں اتنی چیزیں ہوتی ہیں کہ اگلے چار دن کے بعد ہم چینی کا بران ڈسکرس کر رہے ہیں تو ہم مان رہے ہیں کہ انہیلی ہے انہیلی کی وجہ سے ہے نہیں مسنوی بلکل مسنوی فائدہ اٹھانے کے لیے تو یار دیکھیں نا جب تک investigation نہیں ہوگی تو میں اور آپ کیسے decide کر سکتے کہ جی نہیں 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 اس میں کسی نے فائدہ نہیں اٹھایا کیسے decide کر سکتے ہیں اتنا جو کھلوارا ہوا ہے تو اس کی کم سے کم investigation تو ہو کہ ایک بڑی سمپل سی بات ہے کہ آپ آج سے چار مہینے پہلے آپ نے import کیوں نہیں کیا تھا یا آپ آج سے چار مہینے پہلے export کرنے کی کیوں بات کر رہے تھے یہاں کمی ہے وہاں آپ reports دیکھ لیں کہ وہاں reports کیا دی جاری تھی تو اس کی ذمہ داری یا تو ایک ہوتا ہے negligence اور negligence کی بھی آپ criminal negligence ہیں اگر آپ کہتے ہیں کہ جان بوجھ کے نہیں کیا گا لیکن میرا تو question یہ ہے کہ ہو سکتا ہے جان بوجھ جب آپ اتنے پیسے بنا سکتے ہیں جب آپ کا close train ساتھی اسد عمر investigation کے لیے parliament میں کھڑے ہو کے کہتا ہے prime minister refuses to order any investigation اور اس میں billions of billions کا fraud ہوا تھا اب وہ مسنوعی تھا نہیں تھا ہمیں کیا پتا لیکن اگر آپ refuse کریں گے investigation تو ہم کہیں گے اچھا ابھی آسیم عزت صاحب میرے پروگرام میں تھے ان سے بھی میں یہ بات کری تھی کہ یہ ایک بہت بڑا فیکٹر ہے کہ feed mills کو آپ لوگوں نے جو گندم کنزیوم کرنے کی اجازت دیا 8 لاکھ ٹن کا جو figure ہے وہ سامنے آ رہا ہے تو یہ بھی ایک بڑی وجہ ہے کہ crisis آیا ہے وہ بھی اس چیز کو مانے ہیں کہ یہ ایک بہت بڑی reason ہے زباہر صاحب جو feed mills کو آپ لوگوں نے دیئے گندم شازیہ بڑا سمپل سا مہینے آپ کو ہوتا ہے ای سی سی میں اکنومی کارڈنیشن کمیٹی میں سٹاک پوزیشن بتائی جاتی ہے ہر مہینے ہر میجر آئیٹم کی چاہے وہ آٹا ہو چاہے وہ چینی ہو چاہے چاول ہو یہ جو بھی آگے production کا بتایا جاتا ہے کہ کتنی production expected ہے کب کب ہوگی اور اس کے basis پر پھر آپ فیصلہ اور consumption کتنی ہیں اس کے basis پر آپ فیصلہ چاہے آٹھ لاکھ یا خرچ ہوا یا نہیں ہوا فیصلہ کس کو کرنا تھا responsibility کس کی تھی یہ کہہ دینا کہ suddenly ایک ایسے یہ تو بنکل ایسے ہے کہ leaderless ہے یہ ملک نہ ان کو پتا ہے کہ کرنا کیا ہے ایک بہران سے دوسرا بہران مجھے بتائیں جب 350 رپے کا ٹوماتر تھا تو اس کا بوجھ جو تھا وہ کس کی جیب سے گیا عوام کی جیب سے گیا آج جو 70 روپے کلو ہے تو وہ کس کی وجہ سے آٹھا کون پے کرے گا اس کا خمیازہ کون بھگتے گا عوام بھگتیں گے اچھا لگ ایسے رہا ہے لگ ایسے رہا ہے زبیر صاحب کی opposition سمجھتی ہے کہ اس حکومت کا جانا جو ہے نا وہ بلکل پک ہے یہ حکومت جائے گی 2020 mid time election کا سال ہے شہباز شریف صاحب ان ہاؤس چینج کی بات کریں اپنے انجام کو پہنچ گئی جن کو پکڑا جا رہا تھا وہ زمانتے لے کے باہر آ رہے ہیں حکومت دعوے کرتی تھی ثابت کر نہیں سکی شہباز شریف صاحب بھی باہر ہیں نواز شریف صاحب بھی باہر ہیں اب یہ حکومت کیا کرے گی کچھ نکال تو سکی نہیں ہے تو یہ کونفیڈنس ہے آپ لوگوں میں کہ اتنی نائل ہو گئی ہے کہ ان لوگوں نے اب جانا ہی جانا ہے یہ کونفیڈنس کی وجہ لگ رہی ہے آپ لوگوں کے ایپسلوٹی وہ ہی ایک ہمارے لیے جو سب سے پوزیٹیف آؤٹلوک ہے کہ یہ ناکام ہوتی چلی جائے گی اور لوگوں کے لیے اور میں آپ کو شادیت ہے یہ بالکل کلیلی بتا دوں کہ پرائیم منسٹر کو یا تو بالکل مس لیڈ کیا جا رہا ہے وہ بار بار کہہ رہے ہیں دوہزار بیس جو ہے گروت کا سال ہوگا اور دوہزار بیس جوبز کریشن کا سال ہوگا دوہزار بیس دوہزار انیس سے بہت زیادہ خراب ہوگا ایک ایسی رپورٹ نہیں یونائٹ نیشنز کا بھی آئے آئی ایم ایف کا ورلڈ بینک کا کسی کا آؤٹلوک دیکھ لیں کہ گروت دو فیصد دھائی فیصد سے زیادہ نہیں ہوگی which is alarming اور اس کے ساتھ double digit inflation پہلے سال میں تقریباً اسی لاکھ لوگ غربت کی لکیت سے نیچے گئے تھے اس سال ایک کروڑ عوام اور جائیں گے غربت کی لکیت سے نیچے اس میں بہتر یہی ہوگا پی ٹی آئی کے لیے ہی بہتر ہوگا بجائے کہ ہم ڈیمانڈ کریں کہ وہ اس کو چھوڑ کے ایک میٹرم الیکشنز کرائیں اور اپنی کارکرتکی بہت بہت شکریہ مسلم لیگ نون کے سینئر آنما سابی گوونر سندھ محمد زبیر میرے ساتھ مجھے پروگرام میں ایک بریک لینی ہے آزین واپس آتھیں ایک وقت کے بعد ناظرین وزیر خارجہ شاہ محمد قریشی ایران سعودی عرب اور امریکہ کے دورے کے بعد کل وطن واپس پہنچے ہیں ان دوروں میں سب سے اہم دورہ امریکہ کا تھا جس میں وزیر خارجہ نے اقوام متحدہ کیسی کیاروٹی کاؤنسل میں کشمیر کے اجلاس سے منعقد اجلاس میں شرکت کی اور اس کے بعد امریکی سینئر کے سینئر آرکین وزیر خارجہ امریکی مشیر برائے قومی سلامتی اور دیگر ہم شخصیات سے ان کی ملاقاتیں ہوئیں ان ملاقاتوں میں شاہ محمد قریشی نے مشرق وستہ میں پائی جانے والی جو کشیدگی ہے اس کو کم کرنے پھر افغان پیس پروسس خطے میں کیام امن کے لیے پاکستان کے کاوشوں کوششوں اور اپنا جو ان کا حالیہ دورہ ایران تھا سعودی ارب ان سب دوروں سے آگاہ کیا جبکہ سفارتی تجزیہ کار یہ کہتے ہیں کہ پاکستان کے وزیر خارجہ شاہ محمد قریشی کی امریکہ میں مصروفیات دے کر لگتا ایسے ہے جیسے ان کی افغانستان کے مسئلے پر ٹرم منتظامیہ سے اہم بات چیت ہوئی ہے کیونکہ وزیر خارجہ کے دورے کے دوران ہی طالبان کی جانب سے مذاکرات کے دوران امریکہ کے ساتھ دس روز کی جنگ بندی کی پیشکش بھی کی خبر بھی سامنے آئے جس کا پاکستان کی جانب سے خیر مقدم کیا گیا دوسری طرف امریکہ کی معاون نائب وزیر خارجہ آئلس ویلز چار روزہ دورے پر پاکستان پہنچ گئی ہیں جہاں وہ افغان امن معاملہ اور دیگر جو اہم امور ہیں ان پر عالی ستہی ان کی ملاقاتیں ہوں گی اب دیکھنا یہ ہے کیا افغان امن معاملے پر کیا کوئی بڑی پیشرفت ہوتی ہے یا نہیں جبکہ اکیس سے تئیس جنوری تک ڈیووس میں ہونے والے ورلڈ اکنومک فورم کے دوران وزیراعظم کی صدر ٹرم سے بھی ملاقات تیہ ہو چکی ہے اور ایف ایٹی ایف کے ساتھ پاکستان کا مذاکرات بھی کل شروع ہوں گے سوال یہ ہے کہ کیا وزیراعظم ایف ایٹی ایف کی گری لس سے نکلنے کے معاملے پر ٹرم کو پاکستان کی حمایت کے لیے قائل کر پائیں گے امریکہ کا اس میں کیا رول ہو سکتا ہے امریکہ پاکستان کے لیے کیا کر سکتا ہے اس معاملے پر میں بات کروں گی مجھے ماہر افغان امور رحم اللہ یوسف زید صاحب نے مجھے جوائن کیا السلام علیکم رحم اللہ یوسف زید صاحب آپ کا رحم اللہ صاحب آپ بھی جانتے ہیں کہ امریکہ اور طالبان کے درمیان جب بھی مذاکرات شروع ہوتے ہیں ہمیشہ کوئی نہ کوئی رکاوٹ آ جاتی ہے ستمبر 2019 میں کابل حملے کے بعد مذاکرات منسوق ہوتے ہیں پھر امریکی صدر نے جو کیم ڈیویڈ میں طالبان راؤنو ماؤن سے ملاقات خفیہ ملاقات کرنی تھی لیکن اتنی زیادہ اب ان کو اپنے اندر سے ہی تنقید کا سامنا کرنا جنگ بندی کے لیے جو ہے نا وہ راضی ہو گئے ہیں پیشکش کر دی ہے تو یہ کتنا پوزیٹیو اور کتنی پوزیٹیو اہم اقدام میں پیشرفت ہے کیا آپ کی بار یہ اتنا آسان ہوگا ان کے لیے اپنی پیشکش پر قائم رہنا میرے خیال میں یہ ایک بڑی اہم پیشرفت ہے طالبان تو ابھی تک انکار کر رہے تھے ابھی بھی کچھ چیزیں واضح نہیں ہیں لیکن طالبان اس کے اوپر تیار ہو گئے ہیں کہ وہ اپنے حملوں میں کمی لے کر آئیں گے وہ اس کو جنگ بندی کا نام نہیں دے رہے اور یہ بھی ایک بڑی میرے خیال میں اہم ڈیولپمنٹ ہے کہ جب طالبان کے حملوں میں کمی آئے گی تو پھر مذاکرات کے لیے حالات سازگار ہو جائیں گے یہ امریکہ کا مطالبہ رہا ہے امریکہ تو پہلے چاہ رہا تھا کہ ایک مستقل جنگ بندی ہو جائے طالبان نے نہیں مانا اور پھر امریکہ نے کہا کم از کم آپ اپنے حملوں میں کمی لے کر آئیں تو طالبان نے کہا کہ سارے فریق پھر اپنے حملوں میں کمی لے کر آئیں گے طالبان کے زیر قبضہ جو علاقہ ہے وہاں پر امریکہ یا افغان حکومت حملے نہیں کرے گی اور طالبان افغان حکومت یا امریکہ کے جو زیر قبضہ علاقے ہیں وہاں پر بھی کوئی بڑا حملہ نہیں کرے گی تو میرے خیال میں ایسا پہلے کبھی نہیں ہوا ایک بار جنگ بندی تین دن کے لیے عید کے موقع پہ ہوئی تھی اور پھر افغانوں نے اس کا بڑا خیر مقدم کیا تھا تو میرے خیال میں اس کے بعد یہ ایک کچھ لمبے عرصے کے لیے جنگ رک جائے گی اور چونکہ تقریباً بات چیت ہو چکی ہے جو معاہدہ ہے اس کا ڈراؤٹ بن چکا ہے اچھا لیکن لیکن اس سب کے باوجود جو کابول انتظامیہ ہے وہ یہ کیوں سمجھ رہی ہے کہ جنگی کاروائیاں کم کرنے کی جو طالبان نے بات کی ہے یہ دھوکہ دے رہے ہیں کیا ڈاؤٹ ہے کابول انتظامیہ کے ذہن میں جو اس چیز کو ماننے کو ایکسپٹ کرنے کو تیار نہیں ہے کہ طالبان جنگ بندی کر سکتے ہیں یا اپنی جو جنگی ان کی کاروائیاں ہیں اس کو کم کر سکتے ہیں کیا شک و شبات ہیں کابول انتظامیہ کے دماغوں میں دیکھیں اصل میں اعتماد کا فقدان ہے افغان حکومت طالبان کی حیثیت کو نہیں مانتی طالبان کہتے ہیں کہ افغان حکومت جو ہے وہ امریکہ کی کٹ پتلی ہے اس کا کوئی اختیار نہیں ہے اور وہ اس سے بات چیت کرنے سے انکار کر رہے ہیں تو افغان حکومت میں تو شرائط آئیت کی ہیں کہ پہلے جنگ بندی کریں پھر بات چیت کریں گے طالبان تو افغان حکومت کو تسلیم ہی نہیں کرتے تو اس کی شرائط کو وہ کیسے مانیں گے افغان حکومت نے دو باتیں کی تھی ایک یہ کہ مستقل جنگ بندی ہو جائے دوسری بات یہ کہ اس سے ثابت ہو جائے گا کہ واقعی طالبان کے جو رہنما ہے جو ان کی شورہ ہے وہ جنگ بندی کروا سکتی ہے واقعی سارے جو طالبان جنگ جو ہیں وہ ان کے زیرے کمانڈ ہیں طالبان کہتے ہیں کہ ہم کئی بار یہ ثابت کر چکے ہیں تین دن ہم نے جنگ بندی کی تھی کوئی حملہ نہیں ہوا تھا رحمہ علیہ وسلم صاحب بات یہ ہے کہ ایک طرف تو امریکہ کی بھی ہمیشہ ڈیمانڈ رہی ہے مطالبہ رہا ہے یہ کہہ لے کہ شرط رہی ہے ان کی کہ مستقل جنگ بندی کی جائے طالبان کی طرف سے طالبان نے ہمیشہ اس مطالبے کو ماننے سے انکار کیا ہے تو پھر یہ ڈرافٹ کن شرائط پر تیار ہوا ہے کیا امریکہ اپنے اس مطالبے سے پیچھے ہٹ گیا ہے یا طالبان ہٹے ہیں اسے پیچھے کون ہٹا ہے پھر اگر ڈرافٹ تیار ہو گیا ہے تو دیکھیں جو بھی یہ امن مذاکرات ہوتے ہیں جو معاہدے ہوتے ہیں اس میں کچھ لوگ کچھ دو کی بنیاد کی اوپر فیصلے ہوتے ہیں امریکہ بھی کچھ پیچھے ہٹا ہے امریکہ نے یہ جو مطالبہ تھا کہ مستقل جنگ بندی ہو اس سے دستبردار ہو گیا ہے طالبان نے جو کہا تھا کہ ہم بالکل جنگ بندی نہیں کریں گے ابھی وہ اس کو جنگ بندی کا نام نہیں دے رہے بلکہ وہ کہہ رہے ہیں دکھائیے تو بات آگے بڑی ہے نا اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو امن معاہدہ ہے جو پہلے ہوتے ہوتے رہ گیا تھا جب آٹھ ستمبر کو صدر ٹرمپ نے مذاکرات اچانک ختم کرنے کا اعلان کیا تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ امریکہ کی خواہش تھی کہ پھر سے مذاکرات شروع ہوں امریکہ تو چاہتا ہے کہ وہ اپنی فوج کو افغانستان سے نکالے لیکن اس کو یہ بھی فکر ہے کہ اگر وہ نکل گئے تو پھر ایسا نہ ہو کہ طالبان پھر سے القاعدہ یا باقی جو اس طرح انٹرنیشنل ٹیررس گروپ سے ہیں ملٹنٹ سے ہیں ان کا دے دیں تو امریکہ اس لیے طالبان سے کہہ رہا ہے یہ شرط تھی کہ طالبان پھر زمانت دیں گے کہ ان کے علاقوں سے امریکہ اور اس کے اتحادیوں کے خلاف حملہ نہیں ہوگا اس کے بدلے امریکی فوج ایلیس ویلز چار روزہ دورے پر پاکستان آئی ہے ظاہر ہے جہاں امریکہ ایران کشیدگی پر بات ہوگی وہ یہ افغانستان میں جارجی ایک پیس پروسس ہے اسی پر بات ہوگی امریکہ طالبان ڈائلوکس پر بات ہوگی تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ امریکہ کی طرف سے پاکستان سے کوئی مزید اس حوالے سے کوئی مدد مانگی جائے گی ڈیمانڈ کی جائے گی دوسری طرف آپ جانتے ہیں کہ ایف ایٹی ایف کا معاملہ جو ہے نا وہ اس کی تلوار لٹک رہی ہے امریکہ کو افغان پروسس میں ہماری ہیلپ چاہیے ہمیں ایف ایٹی ایف کے لیے ان کی ہیلپ چاہیے تو ہماری اس وقت پوزیشن ہے کیا بارگیننگ پوزیشن میں ہیں ہم لوگ اپنے بھی مطالبات بنوا سکیں یہ دیکھیں نا شاہ محمد قریشی امریکہ گئے اس سے پہلے سعودی عرب اور ایران بھی گئے ایک تو مشرق وستہ میں کشیدگی کم کرنے کے حوالے سے پاکستان نے کوشش شروع کی ہے علانکہ یہ بڑا ہی مشکل کام ہے لیکن پاکستان نے کوشش تو کی ہے اور پھر یہ ہے کہ ایلیس ویلز پاکستان آئی ہیں پاکستان کے معاملات میں ایلیس ویلز کا بڑا اہم رول ہے اور یہ پاکستان میں پہلے سفارتکاری سفارتکار بھی رہ چکی ہیں یو ایس ایم بیسی میں تو میں سمجھتا ہوں کہ جب بھی یہ آتی ہیں تو کافی اہم امور کی اوپر بات ہوتی ہے اب یہ ہے کہ امریکہ ایران کا جو تنازہ ہے اس کی اوپر تتبات ہوگی لیکن امریکہ کے لیے اس سے بھی اہم ان حالات میں وہ افغانستان میں آمن قائم کرنا ہے اور اپنی فوج کو نکلنا ہے تو اس کے لیے ٹرمپ نے بھی کہا اور بار بار امریکی حکومت کی مشکلات سے ہمیں بھی تو نکلنا ہے ہمارا بھی تو مسئلہ ہے نا جی بالکل ہمارے بھی کچھ خواہشات ہیں کچھ مطالبات ہیں پاکستان نے امریکہ سے براہ راست یہ درخواست کی ہے گزارش کی ہے کہ آپ ایف ای ٹی ایف سے نکلنے کے لیے پاکستان سے تعاون کریں اور پاکستان نے یہ بھی کہا ہے کہ افغانستان کے سرزمین جو ہے وہ پاکستان کے خلاف بھی استعمال نہ ہو پاکستان نے یہ بھی کہا ہے کہ کشمیر کے معاملے میں امریکہ اپنا کردار ادا کرے تو پاکستان کے جو مدبات ہیں اس کے اوپر ابھی تک امریکہ نے کوئی خاص تعاون نہیں کیا اور میرے خیال میں یہ جو پاکستان تعاون کر رہا ہے اگر واقعی امریکہ کی افغانستان میں مشکلات کم ہو تو آپ سمجھتے ہیں کہ امریکہ جو ہے چاہے وہ ایم ایف کا معاملہ ہو یا ایف ای ٹی ایف کے معاملات ان کو ہتھیاروں کے طور پر استعمال کرتا ہے پاکستان پر پریشر ڈالنے کے لیے اپنی بات منوانے کے لیے دیکھیں آپ کو یاد ہوگا ایف ای ٹی ایف سے پہلے جب یہ مسئلہ سامنے آیا ہے ایف ای ٹی ایف پاکستان کو گریلسٹ میں ڈال دیا اس سے پہلے امریکہ نے کتنی بار پاکستان سے کہا کہ وہ جو پاکستان میں مسئلہ تنظیمیں ہیں ان کے خلاف کا روائی کرے افغانستان کے معاملات میں امریکہ سے تعاون کرے اور باقی بھی کئی ان کے مطالبات سے پاکستان کا ایٹمی پرگرام بھی ان کو کھٹکتا ہے پاکستان نے ان مطالبات کو زیادہ اہمیت نہیں دی تھی اب پاکستان کے لیے خود مشکل پیدا ہو گئی ہے ایف ای ٹی ایف کے حوالے سے تو پاکستان نے کافی کاروائی کر لی ہے پاکستان کے اندر پاکستان میں جو مسئلہ گروہ ہیں جن کے اوپر پابندی ہے اور کافی جو ٹیررسٹ ٹیرر فائننسنگ ہے جو ان کو پیسے ملتے ہیں ان کو روکنے کے حوالے سے پاکستان نے بڑے اہم اکدامات اٹھائیں یہ توقع ہے کہ ابھی جو چین میں اجلاس ہو رہا ہے اس میں شاید پاکستان کو کچھ ریلیف مل جائے لیکن اس میں امریکہ کا بڑا اہم رول ہے اور اگر امریکہ پاکستان کی مشکلات کو کم کرنے کیلئے تعاون نہیں کرے گا تو پاکستان بھی میرے خیال میں آگے جا کر اس بات کو سوچنے پر مجبور ہوگا کہ وہ امریکہ سے کہاں تک تعاون کر سکتا ہے اور کرے گا کیونکہ پاکستان کی بہت بہت شکریہ بہت شکریہ رحم اللہ یوسف زید صاحب میرے ساتھ نازم جی پروگرام میں ایک بریک لینے ہیں واپس آتے ہیں وقت میں کبھا ناظرین تحریک انصاف حکومت کے پہلے ہی دن سے بیوروکریسی کے ساتھ معاملہ ٹھیک نہیں چل رہے تھے لیکن وفاقی حکومت کے ماں تحت اداروں کے سرکاری افسران اور ملازمین اس وقت شدید مشکلات کا شکار ہیں ذرائع سے ملنے والی اطلاعات کے مطابق وفاقی حکومت کے ماں تحت اداروں کے سرکاری افسران اور ملازمین گزشتا کئی سالوں سے ترقیوں سینیورٹی اور اضافی کام کی وجہ سے بے پناہ مشکلات کا شکار ہیں اور پریشان ہیں بیوروکریس تو ترقی کے منظم جو ظاہرہ جو ان کا ایک سٹرکچر ہے اس کے تحت ہر سال باقائدگی سے اپنا جو حق ہے وہ حاصل کر لیتے ہیں ان کی ترقیوں ہو جاتی ہیں مگر نان کیڈر افسران کی اب کہیں پر شنوائی نہیں ہو رہی ہے ان کی سننے والا کوئی نہیں ہے ذرائع یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ وفاقی وزارتوں اور ڈیویجن میں سولہ ہزار تین سو تین تالیس افسران اور ملازمین کی بھرتی کے لیے کئی ماہ سے قوائد ہی تیار نہیں کیے جا رہے ایک ہزار چھہ سو تئیس سرکاری افسران اور ملازمین کے خلاف جاری انکوائریاں کئی سالوں سے زیر التواہ ہیں جبکہ بیس ہزار پانسو پچاسی افسران کی سینئوریٹی کے کیسز بھی نہیں نپٹائے جا رہے اور اسی طرح سات ہزار دو سو نو افسران کی ترقییاں کئی سالوں سے روکی بھی ہوئی ہیں جبکہ فیڈرل پبلک سرویس کمیشن کے ذریعے مختلف محکموں میں بھرتی کے لیے تین ہزار چار سو انسٹھ کیسز بھی التواہ کا شکار ہے صرف یہی نہیں بلکہ سرکاری افسران وفاقی حکومت کے سامنے انہوں نے غم و خصے کا اظہار بھی کیا ہے کیونکہ ایک لاکھ انتیس ہزار تین سو اے کا سامیہ خالی ہونے کی وجہ سے جو ظاہر ضروری معاملات ہیں ملک کو چلانے کے لیے اس میں دشواری کا سامنا ہے بعض افسران اور ملازمین اضافی کام کی وجہ سے وہ پریشان ہیں وزیراعظم نے ان تمام کیا وجہ ہے کہ حکومت نے شروع میں اس پر فوکس نہیں کیا یہ حکومت کا ایک وطیرہ بن چکا ہے حکومت معاملات کو نظر انداز کرتی ہے جب شکایت آتی اپنے اندر سے پھر وزیراعظم کی آنکھیں کھلتی اور وہ نوٹس لیتے ہیں لگتا ہے اس معاملے میں بھی کچھ ایسا ہی ہوا ہے جی بالکل شازی ایک بڑا علمیہ بن چکا ہے کہ پاکستان خموشی اختیار کر لی جاتی ہے پرائم نسٹر نے وفاقی حکومت کے ماتر جو ادار ہیں ان میں اصلاحات کے نام کے حوالے سے خصوصاً انہوں نے ہدایات دیں اور وزیراعظم مشیر برائے ادارہ جاتی اصلاحات اور کفائت شاری ڈاکٹر عشب شہن صاحب کا بنیادی ٹاسک یہی تھا لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ انہوں نے بہت سے پرپوزل تیار کی متدد سمری وفاقی کبینہ کے سامنے پیش کی گئی لیکن وہ مسائل جو ہمارے اس سٹرکچر کے اندر موجود ہیں جو ہمارے سرکاری افسران جو کہ نون کیڈر ہیں یعنی کہ وہ لوگ جو سی ایس ایس کے علاوہ سرکاری عدو پر فائز ہوتے ہیں ان کی بے پناہ مشکلات تھی لگتا یہ ہے کہ امور مملکت کے متاثر رہنے کے اندر ایک بڑی وجہ یہ ہے چونکہ ایسے افسران اور ملازمین کی تعداد اکاون ہزار سے زیادہ ہے یہ سرکاری دستویز جو ہمیں محصول ہوئے اس کے مطابق آپ نے تفصیلات تو تقریبا شیئر کی جتنے نمبر آف آفیسز ہیں جو مختلف سٹیجز پہ الجھے ہوئے ہیں اب پرائم نسٹر نے سارے معاملے کا نوٹس لیا نوٹس کیسے لیا ڈاکٹر رشت حسین صاحب بدستور موجود ہیں لیکن پرائم نسٹر کے پی ایم ڈو یونٹ کو کمپلینٹس پہنچیں تمام ملازمین نے پرائم نسٹر کا دروازہ کھٹ کھٹایا کہ ہم کام کے لحاظ سے ہم بہتر طریقے سے اپنی ذمہ داری سر انجام نہیں دے پارے سیکڑوں ملازمین افسران ایسے تھے اچھا مجھے یہ بتائیں یہ بتائیں کہ جو حقی وزارت و ڈویزن میں سولہ ہزار تین سو تین تالیس افسران اور ملازمین کو بھرتی کی کرنا ہے اس کے لئے اگر کوئی قواعد و زوابط نہیں ہے تو پہلی حکومت جو ہے نون کی رہی پیپلز پارٹی یہ لوگ کن قواعد و زوابط کے تحت یہ بھرتیاں کرتے تھے دیکھیں ہر مرتبہ ہوتا یہ ہے کہ ایک جو جنرل کرائٹیری وہ موجود ہے لیکن عمومی طور کے اوپر مختلف وزارت ڈویزن جب انہوں نے بھرتی کرنی ہوتی ہے تو وہ اپنی ریکوائرمنٹ بھیجواتے ہیں اسٹیبلشمنٹ ڈویزن کو ان سے ایک این او سی حاصل کرنے کے لئے اسٹیبلشمنٹ ڈویزن ان کی تمام تضرویات کو مد نظر رکھتے ہوئے دیکھتے ہیں کہ آپ نے کیا کرائٹیری اڈاپٹ کرنا ہے کیا طریقے کار ہونا چاہیے وہ اس کے اندر منشن کرتے ہوئے این او سی جاری کرتا ہے اسی کے اندر تمام قواعد و ضوابی تیہ ہوتے ہیں لیکن بدقسمتی کے ساتھ یہ سولہ ہزار سے زیاد ایسے کیسی سے جن کے لئے بدستور پندرہ ماہ گزرنے کے باوجود وہاں پر کوئی اس قسم کیونکہ انسٹرکشنز نہیں مل سکی اب جو ساری ڈیٹیل آپ نے بتائی اس کے اوپر فیصلہ کر لیا گیا ہے چونکہ پرامنسٹر تک اشکایات پہنچی تھی وہ فیصلہ ہم اپنی ناظرین کے ساتھ شیئر کر دیتے ہیں جن آپ نے رولز کے حوالے سے بات کی جہاں پر رولز کی وجہ سے بھرتیہ نہیں ہو پا رہی ان کو دو ماہ کے اندر رولز مکمل کر کے بھرتی کرنے کا پرامنسٹر نے حکم دیا ہے وفاقی حکمت نے اس کی بزابتہ منظوری دے دی ہے اس کے ساتھ کچھ لیفٹ آور پوزیشنز تھی جن کی تعداد سیکڑوں میں تھی پینٹالیس دن کا ٹاسک دیا گیا ہے یہ آرڈر جاری کر دیا گیا ہے کہ آپ اس پوزیشنز کو فیل کیجئے اس کے بعد سینیورٹی کے جو کیسز تھے جس کے اندر سیکڑوں کیسز دو بیس ہزار پانچ سو پچاسی افسران کے سینیورٹی کے کیسز تھے دو ماہ کا ٹائم دیا گیا ہے پرامنسٹر نے آرڈر کیا ہے کہ ان دو ماہ کے اندر سینیورٹی کی کیسز تیار کریں جو ترقیہ رکیمی تھی ساتھ ہزار دو سو نو کی وہ بھی دو مہینے میں انہیں پرموٹ کر دیا جائے گا پرموشنز ہوئیں گی ان کا بھی دو ماہ کا ٹائم دیا گیا ہے اور اس کے بعد کچھ مزید بھرتی ہو نہیں تھی فیڈل پبلک سرویس کمیشن کے ذریعے سے کچھ اداروں کے سٹیکچر کے اندر موجود ہے کہ وہاں پر گریڈ سیونٹین کیسز کے اندر ایک ماہ کا ٹائم دیا گیا کہ اس معاملے کو فیڈل پبلک سرویس کمیشن کو ارسال کریں سب سے بڑا معاملہ ہے ایک لاکھ انتیس ہزار تین سو ایک خالی پوسٹوں کا اس سلسلے کے اندر بھی پرموشنز نے بزابطہ طور پر منظوری دی ہے کہ چار ماہ کے اندر ایک سو بیس دنوں کے اندر اس پروسس کو بھی مکمل کر گئے ان کو پروسس مکمل ہوگا اور بھی بھرتیاں ہوں گی ایک لاکھ انتیس ہزار جو تین سو ایک سامیہ چلیں اچھی بات تو یہ پوزیٹیو یہ ہے کہ پرائم منسل صاحب نے آخر نوٹس تو لے لیا ہے جب اب یہ زائر اس پر امپلیمنٹیشن بھی شروع ہو جائے گا بہت بہت چکریہ سوہل بھٹی آپ کا ناظرین ہمارے آج کے پروگرام کے ایڈیٹوریل حکومت اور اپوزیشن کے درمیان چلتی مفاہمتی سیاست میں سے ایک اور اچھی پوزیٹیو خبر اٹھکے ہوئیں اب اتفاق رائے بلاخر ہو گیا ہے ذرائع سے ملنے والی اطلاعات کے مطابق چیف الیکشن کمیشنر کے لیے حکومت اور اپوزیشن نے سکندر سلطان راجہ کے نام پر اتفاق کیا ہے جبکہ بلوچستان سے ممبر کے لیے شاہ محمود جتوئی کے نام پر جو انا اتفاق ہوا ہے اس کے علاوہ سن سے ممبر کے لیے نسات دورانی کے نام پر اتفاق ہوا ہے اور حکومت اپوزیشن اس پر تو پہلے ہی متفق ہو چکی تھی ذرائع سے ملنے والی اطلاعات کے مطابق پارلیمانی کمیٹی میں ہونے والے اتفاق رائے سے وزیراعظم کو بھی آگاہ کر دیا گیا ہے لیکن تاحال وزیراعظم عمران خان کی طرف سے سکندر سلطان راجہ کے نام کی منظوری ابھی تک نہیں دی گئی ہے وزیراعظم کی منظوری کے بعد ہی منتقب عراقین کی نامزدگی کا جو بقائدہ اعلان ہے یہ کیا جائے گا سکندر سلطان راجہ کی بات کی جائے تو یہ نام حکومت کی جانب سے تجویز کیا گیا تھا سکندر سلطان راجہ سابق بیورکریٹ ہیں اور کچھ عرصہ پہلے ہی گریڈ بائی سے ریٹائر ہوئے ہیں وہ آزاد کشمیر کے چیف سیکرٹری بھی رہ چکے ہیں اور مختلف اہم وفاقی وزارتوں کے سیکرٹری بھی جبکہ کیپٹل ڈیویلپنٹ آتھاریٹی کے ڈیریکٹر بھی رہ چکے ہیں جبکہ سکندر سلطان راجہ کو نون لی کے زیادہ قریب بھی مانا جاتا ہے کیونکہ وہ سابق وزیراعظم نواز شریف کے سابق پرنسپل سیکرٹری سعید مہدی کے داماد بھی ہیں بہرحال دیر آئے دروست آئے حکومت اور اپوزیشن کے درمیان چیف الیکشن کمیشنر کی تاہیناتی کا جو معاملہ ہے گزشتہ کئی ماہ سے لٹکا ہوا تھا جبکہ میمبران کی تقریری کا معاملہ گزشتہ سال جنوری سے لٹکا ہوا تھا آپ دونوں فریقین کو چاہیے کہ وہ دیگر جو ملکی مسائل ہیں ان پر بھی ایسے ہی تفاقر آئے ہو تاکہ جو ملک میں ایک جمہوری سسٹم ہے جمہوری اقدار ہے یہ مزید مضبوط ہو اور جو ملکی مسائل ہیں وہ بھی حل ہوں ناظرین یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام پروگرام کے لیے مجھے فیڈبیک ضرور دیجئے گا اپنا خیال رکھئے گا میری آپ سے ملاقات ہوگی کل مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ